یہ کل کچھ قویسن رہ گئے تھے ایک بہن نے قویسن کیا تھا کہ نماز میں کامل توجہ کیسے ممکن ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو نماز کو بالکل سنت کے مطابق سیکھنا چاہیے ہم اکثر صرف دیکھ دیکھ کے نمازیں سیکھ لیتے ہیں یا ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جو خود خلاف سنت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اچھی کوئی مستند کتاب نماز کی ہونی چاہیے یا کسی اچھی عالمہ جو واقعی آپ کو نماز سے صحیح سکھا سکے انہیں آتی ہو ان سے آپ سیکھئے اور بڑی مادرت کے ساتھ کہ میں نے عالمہ کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو نماز اچھے آتی ہو کہ صرف اس وجہ سے کہ بعض خواتین عالمہ ہونے کے اعتبار سے معروف ضرور ہو جاتی ہیں لیکن وہ خود بھی ان امور پر توجہ نہیں کر رہی ہوتی اس لیے میں نے لفظ کہا جس پہ میں مادرت خواہوں تو سنت کے مطابق نماز سیکھیں جب آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو عوار ذات خارجیہ سے اپنے آپ کو بچائیں عوار ذات خارجیہ سے مراد ایسی چیزیں جو خارج سے آپ کو لاحق ہو جائیں آپ کے ساتھ مل جائیں اور آپ کے نماز کے خوش و خوضو میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب بنیں اس میں مثال کے طور پر بھوک ہے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں لیکن بہت زیادہ نہیں لیکن خالی پیٹ پڑھیں گی تو کامل توجہ نہیں ہوگی ایسی پشاب وغیرہ کا غلبہ نہ ہو اسی درہ نیند کا غلبہ نہ ہو ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں جہاں شور شرابہ ہو کوشش کریں کہ ایسے کمرے میں نماز پڑھیں جہاں ڈیم لائٹ ہو ہلکی سی بہت زیادہ اندھیرہ بھی نہ ہو تو یکسوی بہت اچھی رہتی ہے پھر آپ کو نماز کی صورتوں اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں ان سب کے تراجم معلوم ہونے چاہیے ان کا کم از کم ترجمہ آپ اچھی درہ سیکھ لیں تاکہ لہن پڑھیں تو ترجمہ ذہن میں چلتا رہے آپ اس کے ساتھ صورت میں لائیں پھر رکو اس وجود کے تذبیحات اتحیات دعائی قنوط کے تراجم آپ کے ذہن مونے چاہیے بہت توجہ ہوتی ہے جب آپ نماز کے لئے کھڑی ہوں تو کامل اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں اور ایک پختہ ارادہ کریں کہ اس پوری نماز میں میں کوئی وسوسہ نہیں آنے دوں گی اور اس طرح پختہ ارادے کے ساتھ نماز کا آغاز کریں تقبیر لگانے کے بعد جن جن ارکاد میں جہاں جہاں نگاہ کی حفاظت کا حکم میں وہاں نگاہ جمع کر رکھیں مثلا قیام میں سجدے کی جگہ رکو میں پاؤں کی پشت پر جب آپ اتحیات میں بیٹھتی ہیں تو گود میں اور جب آپ سلام پھیرتی ہیں تو دونوں کندوں کو دیکھنا اور آپ سجود میں ہوتی ہیں تو ناک کی نوک پر یہاں سے نگاہ ہٹنے نہ پائے اس کے علاوہ اپنے کمرے میں ایک دو طغرے لگا لیں کعبت اللہ کے جیسے ہوتا ہے کعبت اللہ کے پکچر ہوتی ہے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بار بار آپ دیکھیں تو اس سے ایک نقش ذہن میں بیٹھ جاتا ہے نماز میں ان کا نقش بھی آپ لاسکتی ہیں اس طرح موت کو یاد کرنا قبر کو جنہ دوزخ آخرت کے بارے میں یعنی ان امور پر غور تفکر کرنا نماز میں جائز ہوتا ہے جن کا تعلق آخرت سے ہے جن کا تعلق اللہ تعالی سے ہے یہ جو حدیث میں ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھی رہا ہے یہ احساس بھی بیدار رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے یہ میرا جواب دو چند دفعہ سمات فرمائیں اس کے تقاضی کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالی بہت زیادہ برکات سے نوازے گا